کہتے ہیں کہ سفلتہ پانے کے لئے آدمی کو دن اور رات ایک کرنا ہوتا ہے اس کا ساتھ ہی کافی بار پریاز کرنے کے بعد بھی یعنی سفلتہ نہ ملے تو ہار نہیں ماننی چاہیے ایک نہ ایک دن سفلتہ آپ کے قدم ضرور چومے کی یہ پنگتی جمبو کشمیر کے رہنے والے رنجیز شرمہ پر بلکہ سٹیک بیٹھتی ہے جو کئی سال تک دردر بھٹکتے تھے لیکن انہیں سفلتہ ہاتھ نہیں لگی انہوں نے یو پی کی مرادباد میں آ کر ایک چار پائی پر اپنا بزنس شروع کیا اور اب وہ اتنے سفل ہو گئے کہ ان کا بزنس چار پائی سے بیلڈنگ تک پہنچ گیا اس کے ساتھ ہی وہ اسفل لوگوں کو سفل بنانے میں لگے ہوئے ہیں یا پھر یوں کہیں کہ اسفل لوگوں کی قسمت کو بھی اپنی قسمت کی طرح بدل رہے ہیں رنجیز شرمہ نے بتایا کہ میں جمبو کشمیر کا مل نواسی ہوں اور میں قریب پندرہ سے بیس سال تک دردر بھٹکتا رہا ٹانگ کشنے کی کوشش کی لیکن میں نے ٹھان لیا تھا کہ مجھے کشنا کچھ ضرور کرنا ہے اور اپنے بھوش کو سوارنا ہے فروری 2010 میں مرادباد نے میرا انٹرویو ہوا جہاں ایک سال تک میری جاپ تھی پھر میں نے سوچا کہ مجھے اس کام میں سفلتا نہیں دکھائی دی رہی ہے میں نے وہ کام چھوڑ دیا اور ایک چار پائی پر اپنا سالون کا بزنس شروع کیا آج اوپر والے کی قرپا سے میرا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے وہ نے کہا کہ میں نے اپنا بزنس ایک چار پائی پر شروع کیا تھا لیکن اوپر والے کی قرپا سے سب بہتر ہوا اب یہ بزنس فائیو سٹار ریٹنگ میں بدل گیا اس کے ساتھ ہی میں پندرہ سے بیس لوگوں کو روزگار بھی دیتا ہوں اور ورطمان اس ستی کی بات کریں تو ورطمان میں سات سے آٹھ لوگوں کو روزگار دے رہا ہوں جو اپنا اچھے سے کام کر رہے ہیں جیون یاپن کر رہے ہیں اس کے علاوہ پور میں بھی کئی لوگوں کو روزگار دے چکا ہوں جو اپنا روزگار کھول کر اپنا جیون چلا رہے ہیں جو میری جنری رہی ہے کم سے کم بھی پندرہ بیس سال دردر ٹھوکریں کھائی ہیں میں نے لوگوں کے تانے سنے ہیں اور ایک اچھی پکڑ کے لیے میں نے ہمیشہ سے خوش داراؤں کی مجھے کچھ اچھا کرنا ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے تانے دیئے بہت سارے لوگ سپورٹ میں رہے اور فروری 2010 سے مراد آباد میں میرا انٹرو ہوا یہیں سے پھر میں نے ایک شروعات کری اور میں نے ایک سال میں نے جواب کری اس کے بعد ایک چار پائی سے میں نے اپنا جو بیجنس شروع کرا آج میں اوپر والے کے دیا سے بہت اچھا بیجنس ہے مراد آباد میں نام ہے فائشٹار ریٹنگ میرا سالون ہے اور میں پندرہ سے بیس لوگوں کو روزگار بھی دے چکا ہوں اور بہت لوگ خوش ہیں اور بہت اچھے سے اپنا گھر پریوار چلا رہے ہیں پریجیکٹ میں کس طرح کا شروع ہے کتنے لوگوں کو روزگار دے پریجیکٹ میں میرے پاس سات سے آٹھ ایمپلوئی ہیں اور ان کو میرے پاس کر رہے ہیں اور بڑیہ سے کر رہے ہیں وہ کہاں کہاں بٹھ کے تھے یا جمہو کشمیر میں میں نے بہت ساری سٹی میں جمہو کشمیر کے علاوہ علاوہ میں دلی پھر ٹھیک ہے اپنے جمہو میں لوکل جگہ پتھانکوٹ ہو گیا پنجاب میں ہر جگہ میں نے ٹھوکرے کہا ہی ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا اور اب جو ہے کہ بہت سکشم ہوں میں یوہوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پلیس ایک لائن چوز کریے جیسے میں لائن چوز نہیں کر پا رہا تھا مجھے چوز کرتے کرتے بہت ٹائم ہوا مگر آپ جتنا جلدی چوز کرو گے اتنا جلدی آپ آگے وڑو گے لوگوں نے کس طرح کی کمینٹس کی تھی لوگوں نے یہی کمینٹس کی تھی جب میں اس لائن میں آیا ہے کہ نائی ہے یہ نائی کا کام کرے گا ہی بہت خوش ہے میری ترقی سے بہت خوش ہے سٹیڈی کی بات کریں تو کیا کیا پڑھائی کریں سٹیڈی میں سر میں نے ٹویلتھ کر رہا تھا ٹویلتھ کے بعد میں نے بی بی ٹی آٹو موائل کا کورس کر رہا اس کے بعد کمپیوٹر کر رہا وہ میرے لیے پورا نہیں تھا پھر اس کے بعد میں نے جو گریجیشن کری بار میں کریے سر دو ہزار دس کے بعد میں نے گریجیشن کری بیچ میں ڈروپ کر دیا تھا اس کے بعد میں نے پڑھائی بھی گنم لگا کہ ایک پڑھائی بھی ایک پارٹ ہے اگر میں کہیں سکسس نہیں ہوتا تو پڑھائی سے میں ٹویلتھ پڑھا سکتا ہوں جی